حضرت موسیٰ اور خزیر رول بہرین کہا جاتا ہے وہاں پر میرا بندہ حضرت جا کر کے اس سے ملو کیسے ملوگے ایک مچھلی فرائی کر کے لے جاؤ جہاں یہ مچھلی نکل کر کے سمندر میں چلی جائے وہ بندہ میرا ملے گا آپ اپنے ساتھ اپنے شاگر یو شاہیب نے نون کو لے کر کے چلے مچھلی ایک جگہ رکھے مچھلی وہاں سے نکل کر کے ٹیفن میں سے نکل کر کے دریہ میں چلی گئے اور ایک سرنگ بن گیا انہوں نے جاتے میں دیکھا لیکن شیطان نے ان کو بھولا دیا یہ اور حضرت موسیٰ بہت دور چلے گئے ایک گرے ایک رات کا سفر کر لیا تھک گئے تو کہا کہ مچھلی نکال کر رکھا لیا ارے بولے مجھے یاد نہیں رہو مچھلی تو نکل کر کے سمندر میں چلی گئی کہا کہ اللہ کے بندے بیان کرنا تھا ہم تو بہت آگے آگئے واپس پلٹے اور دیکھا کہ مچھلی جس طرف سے گئی تھی وہاں پر ایک سرنگ بنی ہوئی ہے وہی پر ملاقات ہوئی حضرتِ خضر سے السلام علیکم علیکم السلام کون موسیٰ کون موسیٰ موسیٰ بنی اسرائی اس کا مطلب حضرتِ خضر کو بھی دیکھتا علم نہیں میں دویا کیوں پوچھ رہے کون موسیٰ یہ کہہ رہے ہیں موسیٰ بنی اسرائی اچھا کیوں آئے ہیں آپ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جو علم دیا ہے اس کو میں سیکھنے کے لئے آیا ہوں کہا کہ میرے ساتھ رہ کر تم سبر نہیں کر سکتے کہا کہ انشاءاللہ میں آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا اور صابر رہوں گا وعدہ کرتے ہو لیکن میری ایک شرط ہے کہ میں جو کام کروں اس پر ٹوک ہوگے نہیں اس پر ادراز نہیں کروں گے کہا کہ ٹھیک ہے اس میں کیا بڑی بات ہے آپ کرتے رہیے میں چھک چاپ رہوں گا اب تھوڑی دیر کے بعد ان لوگوں کو دریہ پار کر کے اس طرح جانا ہوا ہے کشتی پر بیٹھے اور جیسے کشتی بھی اس گھوڑ میں پہنچے حضرت خضر اس کے تختیں اکھاڑنے لگے موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کیا کر رہے بہت دیرے ہیں کیا کر رہے ہیں آپ یہ آپ کیا کر رہے ہیں یہ آپ تختیں اکھاڑنے ہیں یہ تختیں آپ اکھاڑنے ہیں اس لئے کی تاکہ اس کے اندر بیٹھنے والے لوگ گرک ہو جائیں یہ تو آپ بہت برا کام کر رہے ہیں حضرت خضر نے کہا میں نے کہا تھا میں ساتھ رہے کر کے صبر نہیں کر پاؤ گے کہا کہ ایک دفعہ معاف کر دیجئے اب آئندہ سے نہیں بولوں گا اب جب ایک کشتی ساحل پر لگی اور آگے گئے تو دیکھا کہ ایک بچہ کھیل رہا ہے اس کو بلایا اور اس کی گردن مرود دی حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھا ایک بے قصور کی جان انہوں نے لے لی کہا اگر یہ کیا کیا آپ نے ایک معصوم کیا آپ نے جان لے لی حضرت خضر نے کہا بالا وعد علمہ کل لکہ انہوں نے کل انتہ ساتھی ہے میں نے کہا تھا نہیں میرے ساتھ رہے کر تم صبر نہیں کر سکو گے تو موسیٰ علیہ السلام علم حاصل کرنے کے لیے حضرت خضر کے پاس گئے اس سے ایک نکتہ ملا کہ گھر کر کے آدمی علم کے اندر کم حمال حاصل کر پاتا ہے اگر اسے کسی فن میں کمال حاصل کرنا ہے تو باہر نکل کر کے یکسو ہو کر کے علم حاصل کریں حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر کے پاس گئے علم حاصل کرنے کے اس کا مطلب ہے علم حاصل کرنے کے لیے باہر نکلنا ضروری ہے اور علم کا تلاش کرنا طلب کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر فرض ہے طلب العلم فریضت علا کل مسلم ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر علم کا حاصل کرنا ضروری ہے حضرت موسیٰ نے جا کر کے پہلے اپنا تعارف کرائے اور جب یہ بتایا کہ میں آپ کی خدمت میں علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں تو حضرت خزر نے کہا کہ میرے ساتھ رہ کر کے تم سبر نہیں کر سکتے تو انہوں نے ایک بات کہی کہ آپ انشاءاللہ مجھے صابر پائیں گے اور وَلَا آسِلَكَ اَمْرَا آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی آدمی کسی آدمی کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے جائے تو طالبِ علم کو چاہیے کہ استاذ کا عدب و احترام کرے اگر اس کا کوئی قول و فعل شریعت کے خلاف نہیں ہے تو طالبِ علم کو اپنے استاذ کی اطاعت کرنی چاہیے حضرتِ موسیٰ نے وہی کہا وَلَا آسِلَكَ اَمْرَا آج بھی جب کسی بچے کا داخلہ کسی کالجی سکول میں کیا جاتا ہے تو ایک فارم ہوتا ہے فارم کو فلپ کرنا پڑتا ہے اس کے اندر یہ شک رہتی ہے کہ بچے کو مدرسے کے تمام قوانین اور ضوابط پر عمل کا نہ ضروری خلاف ورزی کرنے پر اسے اسکول سے اور کالج سے نکالا بھی جا سکتا ہے یہ اسی قانون کے تحت ہے وَلَا آسِلَكَ اَمْرَا میں آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا حضرتِ خضیر نے یہ شرط رکھی کہ میں جو بھی کام کروں گا اس پر تم بے اعتراض نہیں کرنا کشتی کے تختیں اکھاڑنے لگے انہیں اعتراض کر دیا اور جب بچے کی گردن انہوں نے مروڑ دی بچہ مر گیا تب بھی انہوں نے اعتراض کر دیا اس کے بات حضرتِ موسیٰ نے خود کہہ دیا آپ کی کسی تیسری بات پر اگر میں اعتراض کروں گا تو مجھے اپنے پاس نہ رکھ گا تھکے ہارے تو تھے ہی ایک بستی میں پہنچے بستی والوں سے کھانا ماغا استطعم کھانا ماغا دونوں نے بستی والے بخیرتے انہوں نے مہمان بنانے سے ان دونوں کو انکار کر دیا یہ رات بار اسی بستی کے باہر پڑے رہے صبح نماز وغیر آدھ کرنے کے بعد اسی بستی میں سے جب نکل کر کے جانے لگے تو دیکھا کہ بستی کا ایک گھر ہے اس کی ایک دیوار گرہ چاہتی حضرت خضر نے اپنی خدادات قوت استعمال کر کے اس دیوار کو سیدھا کر دیا حضرت موسی علیہ السلام جلالی پیغمبر رات میں ان بستی والوں نے مہمان بھی نہیں بنایا تھا سخت غصے میں تھے کہا کہ آپ نے فری آف کاسٹ ان کی دیوار سیدھی کر دی لوشی تل تخست آلی اجرہ پیسہ لے 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 تھی مزدوری لے لے تو حضرت خضر نے کہا کہ تم نے پھر ڈوک دیا یہاں میرے درمیان اور تمہارے درمیان جدائے ہو رہی ہے اب تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے جاتے جاتے ان تینوں باتوں کی تعبیل سمجھتے جاؤ میں نے کشتی کے تخت اس وجہ سے اکھا رہی تھے کہ یہ کشتی کچھ مسکین لوگوں کی ہے یہاں ایک نکتہ ملا کہ کشتی کو ان مسکینوں کی ملکیت بتائی اس سے پتا چلتا ہے کہ مسکین کسی چیز کا مالک ہو سکتا ہے مگر اتنی کمائی نہ ہوتی ہو جس سے آسانی سے اس کی اور اس کے بچوں کی گزر بسر ہو سکتی کسی کے پاس ایک رکشہ ہے وہ رکشہ کا مالک ہے مگر کماتا ہے ڈیڑھ سو خرچہ ہے دو سو تین سو یہ مسکین ہیں تو ان غریبوں کو کشتی کا مالک تو بتایا گیا مگر ساتھ ساتھ انہیں مسکین کہا گیا کہ کشتی کے مالک تو یہ ہے مگر کشتی سے اتنی آمدنی نہیں ہو پا رہی ہے کہ ان تمام لوگوں کی گزر بسر آسانی سے ہو سکے تو ہماری زکاة کے مستحب وہ لوگ بھی ہیں جو کماتے تو ہیں کمائی کے ذرائیں ہیں مگر اس کمائی سے گھر کا خرچہ نہیں چل پا رہا ہے اس کو کہتے مسکین تو یہ کشتی کچھ مسکینوں کی ہے اور آگے ایک ظالم بادشاہ رہتا ہے یہ کشتی خوبصورت ہے اس خوبصورت کشتی کو دیکھ کر کے وہ بادشاہ اس کشتی کو غصب نہ کر لے انہ مسکینوں کے بچے بھوکے مر جائیں گے اس ایک نکتہ اور ملا بہت گہرا نکتہ ہے جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ غریبوں کو جب کوئی مالی نقصان ہوتا ہے تو اس مالی نقصان کے اندر زبردست فائدہ مزمر ہوتا ہے صرف تختیں توڑ دیئے گئے معبولی نقصان ہوا پوری کی پوری کشتی ہاتھ سے نکل جاتی تو اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ غریبوں کا اگر تھوڑا سا نقصان ہو جائے تو اس تھوڑے سے نقصان کے اندر بہت زیادہ فائدہ مزمر ہوتا ہے لہذا غریبوں کا اگر کچھ مالی نقصان ہو جائے تو انہیں دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے صبر کرنا چاہیے کہ اس تھوڑے سے نقصان کے اندر اللہ نے کوئی نہ کوئی زبردست فائدہ مزمر کر رکھا ہم نے دیکھا کہ فسادات سے پہلے لوگ چھوپڑوں میں رہتے تھے لیکن فسادات کے بعد انہیں چھوپڑوں کی جگہوں پر بڑی 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 لوگوں نے ان کی اتنی انداد کی اتنا تعاون کیا کہ جو کاروبار سے نہیں تو کاروبار سے لگ گئے نکتہ کیا نکلا کہ غریبوں کے تھوڑے سے مالی نقصان کے اندر ان کا بہت بڑا فائدہ مزمر ہوتا ہے لہذا اگر ان کا کوئی تھوڑا سا مالی نقصان ہو جائے تو اس کے بعد وہ لڑکا جس میں نے گردم مرور دی یہ بچہ اپنے ماں باپ کے ایمان کے لئے خطرہ بن سکتا تھا اس لڑکے کے ماں باپ مومن ہیں بتایا یہ گیا کہ اس بچے جو میں نے گردن مرور دی مار دیا اس بچے کے والدین مومن ہیں اور یہ بچہ اپنے ماں باپ کے ایمان کے لئے خطرہ بن سکتا ہے نکتہ یہ ملا کہ ایمان ایک ایسی قیمتی شاہ ہے کہ اس کی راہ میں بچے کو بھی قربان کیا جا سکتا ہے مگر ایمان کو نہیں چھوڑا جا سکتا ہے ایمان اولاد سے بھی زیادہ قیمتی ہے اگر ایمان کی راہ میں ایمان کے آرے اگر بچہ آتا ہے تو اس کو بھی ختم کر دیا مگر ایمان کو ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے یہ نکتہ ملا ہے ایمان اتنا قیمتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بچے کو میرے حکم سے جو خزر نے قتل کر دیا ہے ہم اس بچے کے بدلے ایک اور بہترین بچہ دینا چاہتے یہ لڑکا تو بدکار تھا لیکن اس بدکار بچے کے بدلے میں ہم ان کے ماں باپ کو اچھی اولاد عطا کریں گے تو اگر جانی نقصان ہو جائے تو جانی نقصان سے بھی دل بارداشتہ نہیں ہونا چاہئے کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس جانی نقصان کے بدلے بہتر جان عطا فرمائے بہتر کوئی نہ کوئی فائدہ مزمر ہوتا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی مسئلہت ہوتی ہے آدمی کو اللہ کی مسئلہت پر نگاہ رکھنی چاہیے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی مسئلہت جو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی اور یہ جو دیوار میں نے سیدھی کی درحقیقت اس گھر کے مالک اس شہر کے اس گاؤں کے دو یتیم بچے جس گھر کی دیوار کو میں نے سیدھا کر دیا ہے یہ دو یتیم بچوں کی ہے اور اس دیوار کے نیچے خزانہ کڑا ہوا ہے اگر یہ دیوار گر جاتی تو گاؤں کے لوگ وہ خزانہ لوٹ لیتے جب کی اس خزانے کے مستحق وہ دو یتیم بچے ہیں ان کو یہ حق نہیں ملتا گاؤں والے وہ خزانہ لوٹ لیتے تھے اس وجہ سے میں نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا پتہ یہ چلا کہ باپ کی نیکی کا فائدہ بچوں کو پہنچتا ہے اس لیے ان دونوں یتیم بچوں کا باپ نیک تھا بتائیے چلا کہ نیکیاں نسلوں میں متواریس ہوتی ہیں اگر باپ نیک ہو تو اس کی نیکی کا فائدہ اس کے بال بچوں کو پہنچتا ہے آج کوئی عورت ہو یا کوئی مرد ہو وہ یہ سوچتے ہیں کہ بیٹی کے لیے بیٹے کے لیے بینک بیلنس کرتے جاؤ کچھ لوگ تو فکس ڈیپوزٹ کر دیتے جو حرام ہے کہ جب تک بچی جوان ہوگی شادی کے لائے ہوگی تب تک اتنا پیسہ ہو بچوں بچوں پر دیکھ خزانہ اس وجہ سے بچا ان دو یتیم بچوں کا اللہ فرماتا ان دو یتیم بچوں کا باپ نیک تھا آج ہم چاہیے کہ ہم خود نیک بنے تاکہ ہماری نیکی کا فائدہ ہمارے بچوں کو ملے نیکیاں نسلوں میں متوارس ہوتی یہ نکتہ ملا اور جاتے جاتے یہ بات بھی سن لو کہ میں نے یہ تین چیزیں اپنی طرف سے نہیں کی یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا ہے اللہ تبارک وطالہ کے حکم سے میں نے کیا ہے میں نے اپنی طرف سے یہ تینوں باتیں نہیں کی ہیں کشتی کے دفتے خود نہیں اکھا رہے دیوار میں نے سیدھی نہیں کر دی بلکہ یہ سب اللہ کے کرنے پر میں نے کیا پتا یہ چلا کہ ان کے اوپر وہی اترتی تھی وہی کے ذریعے انہیں علم دیا گیا لہذا حضرت خضر نبی تھے اور اسی وجہ سے اللہ تبارک وطالہ نے جہاں بستی میں پہنچنے کے بعد ان دونوں نے یعنی کھانے کی ضرورت حضرت موسی کو بھی تھی اور کھانے کی ضرورت حضرت خضر کو کھانا کون کھاتا ہے جن کھاتا ہے کہ فرشتہ کھاتا ہے جن کے تو خاص کھانے ہوتے ہیں اور ملائکہ کھانا کھاتے ہی نہیں لہذا دونوں نے کھانا مانگا پتا یہ جلا کھانے کے مداز انسان تھے لہذا حضرت خضر انسان تھے اور اللہ کے نبی تھے اور اب وہ زندہ نہیں ہے اس لیے کہ ان کے زندہ ہونے پر کوئی نصے شرعی موجود نہیں ہے اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کہیں جنگلوں کے اندر کوئی آدمی راستہ بھول جائے تو حضرت خضر ظاہر ہو کر اس کو راستہ بتا دیتے ہیں اس بات کے اوپر بھی کوئی نصے شرعی موجود نہیں ہے لہذا ان تمام چیزوں کا تعلق اوحام اور خرافات سے حضرت خضر مر چکے ہیں اور اسی طریقے سے ان کے زندہ رہنے کے اوپر کوئی بھی نصے شرعی موجود نہیں ہے یعنی نہ قرآن میں کوئی تذکرہ ہے اور نہ حدیث میں ان کی زندگی کے اوپر کوئی نص ملتی اس میں ایک نقطہ اور معلوم ہوا کہ مسکینوں کی جو کشتی تھی یہ کمائی کا ذریعہ کشتی کمائی کا ذریعہ تو آلان نے حرفت کے اوپر ذرائع کمائی کے اوپر ذکاة نہیں مثلا کسی آدمی نے چند مشینیں لگا لی افصال گزر جانے کے بعد مشینوں کے اوپر جسے پروڈکٹ نکلتا ہے مشینوں کے اوپر ذکاة نہیں آلات حرفت اور آلات سنات کے اوپر ذکاة نہیں ہے اس کے پروڈکٹ کے اوپر ذکاة ہے اس کا پروڈکٹ بال بچوں پر خرچ کرنے کے بعد اتنا روپیہ بیلنس رہتا ہے اور سال گزر جاتا ہے جس سے آپ ساڑھے ساتھ تولہ سونا اور ساڑھے باون تولہ چاندی خریش سکیں تو سال گزر نے کے بعد آپ دھائی پرسن کے حساب سے اس میں نکال دیجئے بقیہ آلات حرفت چلاتا ہے سواری کرتا ہے اس کے اوپر زکاة میں ہاں اگر وہ کاروں کا کاروبار کر رہا ہے تو پھر سال گزر جانے کے بعد ان کاروں کی قیمت لگا کر کے اس کی زکاة نکالنے ضروری ہوگی جو چیزیں استعمال میں ان کو زکاة نہیں اور آلات حرفت آلات سنات آلات استعمال ان کے اوپر زکاة نہیں بلکہ ان کے پروڈکٹ کے اوپر زکاة ہے اس کے بعد اس تیسرے سوال کا جواب دیا جا رہا ہے اس تیسرے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں ایک اور عقیدے کا نکتہ آپ کے سامنے بیان کر دوں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ شریعت الگ ہے طریقت الگ ہے کیا شریعت الگ ہے طریقت الگ ہے جب کوئی اہل حدیث بھائی کسی کے سامنے حدیث پیش کرتا ہے قرآن پیش کرتا ہے اور وہ صوفی ٹائف ہوتا رہے کہتا ہے میاں ٹھیک ہے آپ لوگ بھی ٹھیک ہیں آپ لوگ شریعت کے اوپر عمل کر رہے ہیں لیکن ہم لوگ طریقت کے اوپر عمل کر رہے ہیں کیا مطلب یہ کہ جو چیز شریعت میں ناجائز ہوتی ہے وہ طریقت میں جائز ہو جاتی ہے اسی وجہ سے ان کے ہاں یہ قاعدہ ہے کہ اگر پیر صاحب کو شراب پیتے ہوئے دیکھو تو ٹوکو نہیں اس لیے کہ ان کے پاس کوئی نہ کوئی بات ضرور ہو جس کی وجہ سے وہ شراب پی رہے ہیں دیوان حافظ شیرازی میں جب ایمے کر رہا تھا تو ایک پیپر پرسین کا بھی تو دیوان حافظ شیرازی کے آشار بھی آتے ہیں حل کرنے کے لیے تو میرے دیوان حافظ شیرازی بڑی بہت غضب کا شاید اقی مانی لیکن صوفی اس کی جو پہلی غزل وہ اس طرح شروع ہوتی ہے کہ پہلا مصرہ عربی میں اور دوسرا مصرہ پرسین میں اور مقتہ غزل کا پہلا مصرہ فارسی میں اور دوسرا مصرہ عربی میں یعنی وہ شاعر جہاں عربی زبان کا ماہر تھا وہیں فارسی زبان کا بھی بہت بڑا ماہر کہ بہت بہت مصرہ عربی میں اور دوسرا پرسین میں اور مقتہ حضوری گرہمی خاہی عزو غائی مشو حافظ مطا مات الق من تحو دعی دنیا و ام ہل پہلا مصرہ پرسین میں ہے اور دوسرا مصرہ عربی میں ہے اسی کا ایک شعر ہے کہ اگر آدمی کا پیر جس کے اوپر آدمی نے بیعت کر رکھی ہے اگر وہ شراب پینے کے لئے کہے تو شراب پیلو مسلے کے اوپر بیٹھ کر کے شراب پی رہا ہے تو اس کو ٹوکنے کی ضرورت نہیں ہے اس لئے کہ وہ طریقت کے اوپر چل رہا ہے اور وہ سلوک کی منزلوں اور اس کی رسم و راہ سے راقی ہے تو بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ شریعت الگ ہے طریقت الگ ہے یہ کسی واقعے سے استضلال کرتے ہیں حضرت خضر علی بچے کا قتل ناجائز تا لیکن طریقت میں حضرت خضر نے اس بچے کو قتل کر دیا جو شریعت مناجائز تا وہ طریقت وجائز ہو گیا ہے جواب اس کا یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کے کمال کے اوپر نص پرانی موجود ہے یہ نص اور کسی کے بارے میں نہیں ہے اور اللہ تعالی نے حضرت خضر کے بارے میں اپنی طرف سے خاص علم دی جانے کی بات مل لہذا ان کے علم کے اوپر نص شرعی موجود ہے اور دوسرے لوگوں کو حضرت خضر کے اوپر قیاس کرنا قیاس مال فارق ہے اس لیے ان کے اس کمال کے اوپر نص موجود ہے دوسروں کے لیے یہ نص موجود نہیں ہے لہذا حضرت خضر کے اوپر کسی پیر کو قیاس نہیں کیا جا سکتا اور کوئی بڑے سے پڑا صاحب بات اس وقت تک شریعت ظاہری کے خلاف نہیں جا سکتا جب تک کہ وہ اپنی تعیید میں الہام سری نہ رکھتا ہو اور آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم کے اوپر نبوت ختم ہو چکی ہے اس کے بعد الہام سری کا کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے لہذا کسی اور کے بارے میں یہ کہنا کہ شریعت اور طریقت ایک چیز ہے یوں کہہ سکتے ہیں یہ شریعت ہے یہ طریقت ہے لہذا ہم لوگ کا یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 شریعت کی شرعہ ہے لہذا ہم اصلی ہیں شریعت اور طریقت کو ماننے والے شریعت نام ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ کی حدیث اور سنت کا لہذا اہل حدیث جو ہوتا ہے وہ شریعت اور طریقت دونوں کو پر عمل کرتا ہے ان کی منغر شریعت اور طریقت نہیں